مارننگ ویتفارہ ہمارے ملک کے بچے ہیں ان کو سکولز میں ہونا چاہیے ان کو فری ایڈکیشن جو ہے وہ ہر بچے کا حق ہے جو کہ سٹیٹ کی طرف سے ملنا چاہیے کہ پرائیمری تک کی جو ایڈکیشن ہے بلکہ سیکنری لیول تک کی جو ایڈکیشن ہے یہ بچوں کو فری ملنی چاہیے لیکن آج تک یہ ہم گول جو اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو بجوہات کیا ہیں اور کیسے ہم ملک جل کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں آج میں اس بارے میں بات کر رہے ہیں اور بہت سرے سے بچ بچوں سے بھی آپ کو مل ماؤں گی جنہوں نے یہ اپنا جرنی کیا ہے کہ وہ کیسے ایک سٹریٹ میں گھومتے پھرتے پھر انہیں کچھ سکل حاصل کیا اور اس میں بہت سارا کریٹ جو ہے وہ آئیشہ کا بھی ہے آئیشہ کے ایک بڑی سبتر سکسیس چوری بھی ہے جب میں چاہوں گے آئیشہ آپ خود بتائیے کہ کیسے آپ جوڑی ہیں یہ سٹریٹ چلڈن کے ساتھ اور پھر کیسے یہ سارا سفر شروع ہوا کیا 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 آپ نے اچھا اچھلی سپارک میں میں آئی ہوں چار سال پہ تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ بچوں کو پڑھا ہوں لیکن اپنے طریقے سے کیونکہ میں نے باقی بھی جوپس کی ہے لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ آپ کو ایک سلبس ملتا تھا تو اس طرح انٹرنس نہیں میرا ڈیویلپ ہو رہا تھا تو پھر میں اس پارک کے ساتھ جوڑی ہوں تو ہماری کیمیونٹیز میں ڈیفرنڈ سینٹرز بنے ہیں تو میرا ایک سینٹر میں میرا جافر میں وہاں پہ میرے کنٹینیو کی ہے تو وہاں پہ یہ تھا کہ جب میں جاتی تھی تو اتنے بچے نہیں آت تو ہم نے وزٹ کرنا سٹارٹ کیا ہے چلی ہماری ٹیم کے چار میمبرز ہوتے تھے دو یہ جو آپ کا سکول ہوتا ہے یہ فری ہوتا ہے جی فری آف کاؤس ہوتا ہے اس کے باوجود بچے نہیں آتے تھے تو پھر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کیمیونٹی پہ کام کرنا سٹارٹ کی ہے تو ہمارے ایک میل فی میل موبلائزر ہوتے تھے ایک ہمارے پاس سکل ٹرینر ہوتا تھا اور ایک ٹیچر ہوتا تھا تو آہستہ ایسنا ہم نے کیمیونٹی میں موبلائزیشن سٹارٹ کی ہے ہم نے پیرنٹ کے یعنی مائنڈ سٹارٹ کی ہے لیکن موسیلی جیسے سر نے بتایا ہے کہ وہ یعنی بچے جو ہوتے تھے وہ جاپس کے لیے جاتے تھے یعنی بھیک مانگنا یا کسی ورک شاپ میں جاتے تھے تو ان کے پیرنٹس ہی کہتے تھے مدر موسیلی کہ اگر ہم ان کو سکول بیجیں گے تو پیسے کون کمائیں گے اچھا ہاں جی تو ہم نے بہت یعنی اس پہ ہم نے کام سٹارٹ کی ہے ہم نے پیرنٹس کے مائنڈ بنانا شروع کی ہے تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ بچوں کو مورننگ میں وان آر ٹو آر بیج دیں تو وہ پھر بھی نہیں مانے تو پھر ہم نے یہ کی ہے کہ ہم نے پیرنٹس کو بھی بلانا شروع کی ہے موسیلی مدرز کو کیونکہ پھر ہم نے ان سے یہ کہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ بچوں کو بیجیں گے تو ہم آپ کو سلائی سکھائیں گے یا ہم آپ کو پولر کا سکھائیں گے بچوں کو سکھائیں گے یا ان کی مدرز کو سکھائیں گے ان کی مدرز کو اچھا کہ آپ بچوں کو بیج دیں ہم آپ کو بھی سکھائیں گے ہم آپ کو بھی سکھائیں گے وہ یہی کہتے تھے کہ پھر باقی بچے ہیں تو اگر فور اگزمپل کوئی بڑی بچی ان کی ہوتی وہ کہتے تھے ہم لوگ جاپ پہ جاتے تو بچی بچوں کو سنبھالتی ہے باقی بہن بھائیوں کو تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ سب بچوں کو بیج دیا کریں تو ہم جو بڑے بچے ہیں ان کو ہم سکل سکھا دیتے ہیں اور جو چھوٹے ہیں وہ سکول پڑھ لیں گے یا پھر آپ آج ہیں پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا ان کو یعنی بتانا شروع کی ہے کہ اس طرح آپ کا کیا فائدہ ہوگا اس میں آپ کے بچے تھوڑے پر جائیں گے تو پھر اس طرح آہستہ کیا فائدہ زیادہ انہیں اٹریک کیا کہ ہاں یہ فائدہ ہے ہمارا اس کا یہی تھا نا کہ ہم نے ان کو سکل سکھانا شروع کیا ہمارے اس سے پہلے جو کمیونٹیز تھی ان کے ممبرز کو ہم نے ان سے انٹروڈیوز کروایا کہ ان میں بوسلی ایسی تھی جو ٹیلرنگ کا کام کرتی تھی گھر میں بیٹھے اگر ایک فیمل جا رہی ہے کسی کے گھر میں صفائی کر رہی ہے میٹ کا کام موصلی کرتی ہے لیکن پھر جب انہوں نے بتانا شروع کی ہے کہ ہم دن کا یعنی ایک دو ڈریس بھی اگر بنا لیں تو ہمیں اس سے زیادہ کمائی ہوتی ہے تھوڑا پھر ہمیں یہ ہے کہ بچوں کو بھی دیکھنا پڑ جاتا ہے اور گھر میں ہم آرام سے کام کر سکتے ہیں تو پھر آہستہ اہستہ ان کے مائن بننا شروع ہو گئے اور ویسے بھی اگر آپ کنٹینیوسلی کسی بننے کے پاس جاتے ہیں تو ویسے بھی وہ تنگ آکے بھی موسلی کہ اچھا ٹھیک ہے ہم بیج دیتے ہیں اور پھر آہستہ اہستہ بچوں کو اٹریکشن ہوئی ہے کیونکہ موسلی بچے وہاں پہ ہماری سریشنری بھی ہوتی تھی ہم کچھ جو بچے آتے تھے ان کو ہم کلرز وغیرہ دیتے تھے تو اس طرح پھر بچے اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے پھر جب بچے جہاں پہ کھیلتے تھے تو ہم ٹیچرز وہاں پہ چلے جاتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے چلے آپ یہ کھیل رہے ہیں تو ہم اس کھیل میں ان کو کھیل میں ہی سکھانا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے تو پھر اس طرح بچے بھی اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے پھر ان کے پیرنس بھی یعنی مدر آتی تھی بھائی بھائی وہ جو سسٹرز آتی تھی پھر آہستہ آہستہ ان کو یعنی ہم نے سکل کا سکھانا شروع کی ہے کچھ نے ٹیلرنگ کا کام سٹارٹ کی ہے کچھ نے بیوٹیشن کا کام سٹارٹ کی ہے اسے دوران ان چار سال میں ہم نے 300 سے ابو بچوں کو ایڈمیشنز کروایا ہے گورنمنٹ سکول میں اور اس کے لئے بھی ہمیں پہلے یہ تھا کہ بے فارم بنوانے پڑیں پھر پیرنس کا ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے آئی ڈی کارز نہیں تھے کسی کے تو میریچ سرٹیفکیٹس بھی نہیں تھے کیونکہ وہ یہاں کے لوکل نہیں تھے یہاں کے لوکل نہیں تھے کا مطلب کیا مطلب وہ باقی جو گاؤں سے ہیں وہاں سے موپلائز ہوئے ٹھیک ہے گاؤں سے موف کیا ہوئے ہاں جی موف کیا ہوئے کچھ گزراوالہ کے ہیں کچھ باقی جو گاؤں کے ہیں ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو لیبر کا کام مل جاتا ہے فری میل جو ہیں میٹ کا کام کر لیتی ہیں تو وہ زیادہ تر یہاں پہ ہوئے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گاؤں دہات سے لوگ جہاں بڑی تعداد میں اب شہروں کی طرف موف کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک اچھی آبادیاں جہاں ہیں جہاں پر کہ نہ تعلیم کی سہولتیں ہوتی ہیں نہ صحت کی ان کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے شہروں کے اندر اور پھر اس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں بہت زیادہ سٹریٹ کرائمز بھی اس کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس اگر انپلائیمنٹ نہیں ہوگی تو وہ پھر یہ کام جیسے آپ بتا رہے تھے کہ پیسے کمانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس میں پھر مختلف ایسی ایکٹیویٹیز اچھا کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی کبھی ہوا آپ بچوں کو لینے کے لیے گئی ہیں اور صاحب نے پیرنٹس ہیں وہ لڑ پڑے ہوئے یا کوئی اور ایسی بات انہوں نے کیا ایسے ہوا ہے ہمارے پاس ایک دو بچیاں آتی تھی مطلب انہوں نے آپ گھر جا کے بولنا سٹارٹ کیا ہے کہ ایڈوکیشن ہمارا رائٹ ہے ہم پڑھیں گے تو ان کے فاظرز نے کہا یہ اب میرے سامنے بول رہی ہیں تو اگر یہ یہاں پہ کنٹیلیوسی جانے لگیں تو پھر یہ نا زیادہ بولنا شروع کرتی کہ ان کو زیادہ فریڈم ہو جائے گی تو پھر یہ تھا کہ ہم ان کے گھر گئے ہیں تو ان کے پیرنٹس نے دروازہ بند کی ہے کہ آپ نہیں آئے آپ ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں تو موسی جو فیمل تھی ان کا بھی کہا ہے تو انہوں نے کہا ہے وہ پھر یعنی کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے بیویوں کے مائنسٹ خراب کی ہیں وہ اب کمانا چاہتی ہیں یہ ہے تو بہت سے ایسے واقعہ بھی پیش آئے ہیں لیکن پھر یہ تھا کہ ہم نے ہمت نہیں آ رہی ہم نے کہا ہے کہ نہیں ہم ان کو سکھا کے جائیں گے تو پھر ماشاء اللہ ہمارے پاس کافی زیادہ سکسن سٹوریز بھی ہیں اس حوالے سے کچھ بچیاں کما بھی رہی ہیں کچھ پالس جا رہی ہیں اور کچھ یہ ہے کہ گھر میں ٹیلرنگ کا انہوں نے سٹارٹ کی ہے بلکل ہاں جی اور کچھ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سنٹر بھی کھولے ہیں وہ اور بچوں اس کمیونٹی میں اور بچوں کو بھی وہ سکھاریاں ہمارے ساتھ یعنی زیادہ تر وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو صرف تعلیم میں دلچسپی نہیں ہے روایتی تعلیم میں ان کو ہنر میں دلچسپی ہے کہ جس کے ساتھ وہ روزگار کما سکیں اس میں سچ سے زیادہ ان کا جو کنسن ہے ان کو ارننگ چاہیے اور وہ یہ سمیتے ہیں جتنے زیادہ بچے ہوں گے وہ زیادہ جائیں گے ارننگ ہوگی اور پیرنٹس کے اوپر جو ہے وہ برڈن کام ہو جائے گا اس میں کمیونٹی میں ہمیں دیکھا ہے کہ جس کے والد کے کوئی آٹھ دس بچے ہیں وہ والد جاتا ہی نہیں ہے کسی کام پہ اس کل سے بیٹھا رہتا ہے بچے جو ہیں وہ شام کو اس قسم کی جو ہے وہ ورننگ کر کے لے آتے ہیں کسی بچے کو اس نے جو ہے ڈومیسٹک لیبر کے طور پر کسی کو گھر دیا ہوا ہے اڈوانس پیمنٹ لی ہوئی ہے کسی بچے کو ورکشاپ پر انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کچھ بچے جو ہیں وہ سٹریٹ پر اگر آپ دیکھیں تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں بھیگ وغیرہ مانگ رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اور جب ایک فیملی ایسی ہوتی ہے اس قسم کی کمیونٹی میں تو وہ دوسری فیملیز کے جو بچے ہیں دوسری فیملیز میں وہ بھی اس سے امپریس ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بچے زیادہ سے زیادہ پیدا کریں اور یہ تو سورس آف جو ہے ارننگ ہینڈز ہیں کما کے ہمیں دیں گے بلکل ان کو کما کے دیتے ہیں اور دوسرا جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو کمیونٹیز ہیں یہ بیسیکلی اس میں ایک سب سے بڑا چیلنگ یہ بھی ہے کہ یہ اپنی جگہ چینج کرتے رہتے ہیں کبھی اسلامباد میں ہیں کبھی کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں گے اسلامباد کے اندر بھی جو ہے یہ ڈیفرنٹ لوکیشنز پر اور بیجا کیا ہے چینج کرنے کی یہ مومنٹ کرتے رہتے ہیں یہ اپنی دیکھتے ہیں جہاں جو ہے ان کے لیے جو زیادہ سوٹیبل ہو جو ایریا ان کے لیے زیادہ آرننگ کے لحاظ سے یہ سمجھتے ہیں سوٹیبل ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں وہاں ہمیں سب سے بڑا چیلنگ یہ آتا ہے کہ ہم نے آرڈی پیرنٹس کو سینٹرائز کیا ہوتا ہے وہاں کے بچے جو ہیں ہمارے پاس سینٹر میں آنا شروع ہو جاتے اور اس میں یہ ہمارا جو کام ہے ہم نان فارمل ایڈوکیشن کے لیے ہم نے موبائل سکولز بنائے ہیں ہم ان کی کمیونٹی میں جاتے ہیں اور کمیونٹی میں جا کے جو ہے وہ ہم ان کو ایڈوکیشن اور یہ ساری سکلز وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے بتایا ہم ان کے سپورٹس کے جو ہے ایونٹس بھی کرواتے ہیں ان کو سپورٹس ریلیٹر جو ان کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی ہم ان کو پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اب ان کی جو بار بار جگہ چینج کرنے کی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کمیونٹی والے دوسری کمیونٹی والے کو بتاتے ہیں کہ ادھر اتنی ارننگ نہیں ہے اگر ہم یہ لوکیشن چینج کریں گے تو دوسری لوکیشن پر جو ہے وہ اس کے لیے ارننگ ہے اس میں ہمارا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے بے فارم بنوا کے ان کو کسی گورنمنٹ سکول کے ساتھ انرول کروا دیا جاتا ہے آپ دیکھیں پہلے آر ایڈی جو ہے وہ گورنمنٹ کے جتنے بھی سکول ہیں ان کے اوپر سٹوڈنٹس کا بہت زیادہ برڈن ہے اسپیشلی اسلامباد کے اگر بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ جب دوسرا وہ اسیپٹ نہیں کرتے تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آر ایڈی بچے سکول میں آرے ہوتے ہیں وہ جب ان سلم ایریاز کے بچوں کو دیکھتے ہیں ان کا ہولیہ ان کا جو ہے وہ رہنس ہیں زائرہ یونی فارم جی بالکل وہ ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ان بچوں کے ساتھ ہمارے بچے جو ہے پیرنٹس آکے گورنمنٹ سکول میں ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ اگر ہمارے پیرنٹس پڑھیں گے تو وہ جو ہے وہ اس چیز کے لیے ریزسٹ کرتے ہیں لیکن ہم ساری ایفرٹ کے باوجود جو ہے ان کو جب انرول کروا دیتے ہیں تو جب یہ شفٹ کرتے ہیں کسی اور جگہ تو نئے سیرے سے سارا تو نئے سیرے سے جو ہے وہ بچے کی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک ہماری جو اکثر عمومی رویہ ہوتا ہے کہ یہ ایک آدھی مجرم کی طرح ہے نا کہ عادت ہے آپ کو اس جیسے آپ نے کہا کہ دھیر سارے بچے پیدا کیے اور ان کو آپ سٹریٹ پر چھوڑ دیں وہ مانگ کے یا کچھ نہ کچھ کر کے وہ لے آئیں گے اور آپ جہاں بیٹھ کے اس کی کمائی جہاں وہ کھائیں گے سو یہ ایک غلط رویہ ہے نا بچوں کے ساتھ ظلم کی تو پھر پیرنٹس خود کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے بچوں کو ایکسپوز کیا ہے نامنسائد حالات سے اس میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہوتا ہے جب یہ چھوٹے بچے جوب پہ یا کام پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ جو آپ کا ایک ہم نے منیمم ویج جو ہے ایڈنٹیفائی کی ہوتی ہے کہ اتنی منیمم ویج ہے اس سے کم جو ہے کسی بھی میل یا فی میل کو جو ہے اس سے کم کوئی بھی آرگنیزیشن پے نہیں کرے گی لیکن جب یہ بچے کام پہ چلے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی اماؤنٹ دے کے تھوڑی سے پیسے دے کے وہ تین چار بچوں کو انگیج کر لیتے ہیں اور وہ تین چار بچوں سے زیادہ لوگوں کی جتنا جو ہے جو بچوں سے پھر وہ کام لے رہے تھے جو کہ پھر ہمیں کیسز رپورٹ ہو رہے تھے کہ جی ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا یہ کام کر رہی تھی یہ بچی وہاں ملازمہ تھی بچہ وہاں ملازم تھا اس کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا تو ذمہ دار جو ہیں والدہ نے جنہوں نے کہ اپنے بچے کو ایسی صورتحال میں ڈالا ہوتا ہے بلکل اس میں پیرنٹس جو ہیں پھر وہ یہ سمجھتے ہیں اس سے اور جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں پیرنٹس جب وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر پھر یہ جو چائلڈ لیبر ہے یا جو بچے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ بھڑ جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کو جو ہے ہم نے اگر میل کو 32, 33, 34 ازار میں ہائر کرنا ہے تو اتنے میں وہ 4, 5 بچوں کو انگیج کر لیتے ہیں تو وہ ایک کی نسبت ان کا کام زیادہ اور ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں ان ایمپلائیمنٹ ہے جو سپیچلی آپ کے میل یا فی میل کے لیے جو ہے وہ ان ایمپلائیمنٹ بھڑتی ہے اس کا سب سے بڑا یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر جو ہے جو بچوں کے رائٹس کا جو ایک ایشو ہوتا ہے وہ وائلیشن جو ہے وہ کانٹینیوزلی جو ہے وہ ہونا کیس رپورٹ ہونا شروع جوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں اس کمیونٹی میں اور پھر اس کے ساتھ کوئن ہونے قسم کی جو ہے واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر ظلم اور تشدد ہوا ہے اور پھر کچھ نہیں ہوا اس کے بعد وہ والدین بھی صلاح کر لیتے ہیں یا ماف کر دیتے ہیں کچھ پیسے لے کے وہ چکر جاتے ہیں یا بچے جو ہے اس عذیت کو سہتے بے چلے جاتے ہیں انفلینشل لوگ ہوتے ہیں تو سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بچوں کے ساتھ کوئی خدا نہ خاصتہ جنسی تشدد دو تو یہ جا کے کس کو بتائیں گے جی بالکل یہ سب سے پہلے ان بچوں کے ساتھ اس سارے کھیل میں سب سے زیادہ جو سفر کر رہے ہیں یہ بچے ہی کر رہے ہیں پیرنٹس گھروں میں بھی بچوں کو ڈومیسٹک لیبر پر جب چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تو اڈوانس پیمنٹ لے کے پیسے لے کے وہ تو آ جاتے ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں اس بچے کی جو ہے مہینہ دو مہینے تئین مہینے میں کوئی چھوٹی بھی نہیں چاہیے پھر گھروں میں ان کے اوپر مختلف قسم کے جو ہے وہ وائلنس کے کیسز وغیرہ رپورٹ ہوتے ہیں بلکل اس قسم کی ہماری کیومیونٹی میں بھی اس قسم کے جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہاں جو ہے پھر ہم ان کو لیگل ایڈ وغیرہ بھی پروائیڈ کرتے ہیں اگر کوئی کسی کسی قسم کا کیس رپورٹ ہوا ہے تو یہ سیکشل ابیوز کے یہ چائلڈ جو ہے آپ دیکھ لیں اس کے اوپر جو ہے ڈومیسٹک لیبرز کے اس قسم کے کیسز تو وہاں کمیونٹی میں جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ سٹارٹ میں رپورٹ ہوتے رہے ہیں لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں دیکھیں اگر چائلڈ رائٹس کے ایشوز کی بات کریں تو اگر پہلا بیسک رائٹ جو بچے کا ہے جو ہماری سٹیٹ کہتی ہے کہ ہر بچے کا جو ہے وہ برث ریجیسٹیشن اس کا بیسک رائٹ ہے تو آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو بہت سارے بچے ایسے ہیں ان کے پاس برث ریجیسٹیشن ان کے پیرنٹس کے پاس نہیں ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جس طرح میم بتا رہی ہیں نیوٹریشن کا بیشو آتا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ویکسینیشن کا آتا ہے جب میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے نکاح ہی ریجیسٹر نہیں ہوا تو وہ کیسے جائیں گے جا کے میڈیکل فسیلیٹی لینے کے لیے جا کے بتائیں گے کہ وہ پریگننسی ہوگی ہے یا بچہ ہونے والا ہے تو اس کے دوران جتنی بھی ویکسینیشن ہوتی ہے وہ مس ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے جو پروگرامز ہیں ایک بچہ جو ہے اس کے چار ہفتے کی سولہ ہفتے کی چھ مہینے کی سال کی جو ویکسینیشن ہے جب اس کا برث ریجیسٹر نہیں بنے گا تو وہ اس ویکسینیشن سے بھی جو ہے وہ محروم ہو جائے گا اب اس کا ذمہ دار اگر ہم نے ٹھہرانا ہو تو کون ذمہ دار والدین خود ذمہ دار ہے نا جو یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے آپ دیسے لوگ بھی کام کر رہے ہیں سٹیٹ بھی انہیں کہہ رہی ہیں اب زبردستی تو آپ کسی کو مطلب اب ہینڈ کف کرنا شروع کر دیں ان کو کیا ہتھکڑیاں لگانا شروع کر دیں کیا اندر بند کرنا شروع کر دیں کہ ہاری آپ کیا کر رہے ہیں آپ ظلم اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں آپ معاشرے کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تو یہ جو ایک رویہ ہے اس کی تبدیلی کیسے آئے گی اس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے سپیشلی اگر ہم دیکھیں تو جو آپ سب سے پہلی سٹیٹ کی ریسپونسیبیلیٹی ہے سٹیٹ جو ہے بچے کے ماں کا رول ہے سٹیٹ کے پاس سٹیٹ کو جو ہے اس لیول پہ جو لیجسلیشنز موجود ہیں اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے جس طرح آپ نے ایجوکیشن رائٹ کی بات کی امپلیمنٹ کیسے کروائیں مجھے یہ بتائیے آپ کام کر رہے ہیں کمیونٹی میں امپلیمنٹ کیسے کروائیں جا کے چھاپا مارے اس والد کو پکڑ لیں جس والد نے اپنے بچوں کو ڈومیسٹک لیبر پہ رکھا ہوا ہے اس کو جیل میں بند کر دیں کیا کریں کیسے یعنی یہ تو ایک اویرنیس ہم سب کے اور یہ آج کے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو ہم تھوڑے بہت پیسے دے رہے ہوتے ہیں ہم دراصل فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو اس طرح کی ایک وہ چلا رہے ہیں پوری جسے کہنا چاہی ایکٹیویٹی جس میں بچوں کو پڑھانے لکھانے کے بجائے اور ان کو صحت اور تعلیم کی سہولیات دینے کے بجائے وہ ان کو یوز کر رہے ہیں اور ان کو انکم کے لیے بریک کے لئے رکھیں گے اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں